ویلکم بیک قائد مسلم لگ نون میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی مصبت پالیسیوں کی بدولت پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے امریکہ سے واپس لندن پہنچے پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شیعباز شریف موشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں موشی آشاری بہتر ہو رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہے ہیں ترکیاتی منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت ہو رہا ہے وزیراعظم مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان کے غریب عوام اور کاشتکاروں کی بہتری کے لیے بھرپور کام کیا جا رہا ہے مریم نواز عام آدمی کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہی ہیں شبانہ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں اللہ والا کے فضلوں کا ہم سے بہت امپروومنٹ آئی ہے ایکنومک انڈیکیٹرز پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے اور پارکار پر ڈیویلیمنٹ سکیمیں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں اور پھر پنجاب کے اندر مریم نواز شریفی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اللہ کے فضلوں قرم سے ان کو دن رات بس ایک ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے مریم نواز کا نواز شریف کو پی آئیے خریدنے کا مشورہ نواز شریف نے نیو یارک میں بتایا مریم نے کہا کہ پی آئیے خرید کر ائر پنجاب کا نام دے دیتے ہیں پی آئیے کو لے لیں اور برینڈ نیو ائرلائن اسٹیبلش کریں میں نے مریم سے کہا کہ آپ پی آئیے خرید سکتی ہیں یا پھر نئی ائرلائن بنا لیں ائر پنجاب جو کراچی لہور پشاور کوئٹا سے ڈائریکٹ نیو یارک جائے ائر پنجاب لندن ٹوکیو ہانگ کانگ اور دنیا کے ہر حصے میں جائے ائرلائن سے مطالق غور غوث ہو رہا ہے مریم نے کہا تھا جی کہ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئیے کو اقوائر نہ کریں پنجاب اور ایک برینڈ نیو ائرلائن ہم اسٹیبلش کریں اور برینڈ نیو جہاز لے کے آئیں اور برینڈ نیو ائرلائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں مجھے کہا تھا کہ اس کو ائر پنجاب کا نام دے دیں آپ تو میں نے کہا آپ اس مشرع کریں آپ پی آئیے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ائرلائن آپ اپنا اسٹیبلش کریں جو ائر پنجاب لہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹا سے نیو یارک لڈریکٹ بھی جائے لندن بھی جائے ٹوکیو بھی جائے ہانگ کانگ بھی جائے دنیا کے ہر حصے میں جائے اس کے اوپر میرے خلال ہے کہ بہر خوض ہو رہا ہے میاں صاحب پی آئیے کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ہر آج جو سارے ہم آئی ہیں جو جانا جاتے ہیں جن کے پیرنس جانا جاتے ہیں وہاں پہ جو دریکٹ فلائٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے کہیں میں تو ہاں بڑا اچھا ہوں مجھے بھی اس کا بڑا دکھ ہے ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن نے پی آئیے کو دباہ ورباد کی ہے وہ شخص جو وزیر تھا عبران خان کے زمانے پر جو چھپا بیٹھا ہے آج جیسے نے کہا جا کہ پی آئیے کے آئیے کے آئیلٹ سیون کے پاس جلائے سینس جانی اول تو تھے نہیں اگر تھے بھی تو یہ بات پبلکلی کہنے والی تھی پی آئیے اسی طرح سے برباد ہوئی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچھوتا حسن عبدال سے بازیاب پولیس کا کہنا ہے کہ انتظار پنچھوتا کو بحفاظت بازیاب کر آیا گیا جی ٹی روڈ پر اسلام آباد سے کے پی جانے والی گاڑی کو روپنی کا اشارہ کیا لیکن گاڑی میں سوار افراد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے پیچھا کرنے پر انتظار پنچھوتا خالی گاڑی سے مل گئے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے اور آنکھیں پٹی سے بندی تھی پولیس نے اغواہ کاروں کی تلاش شروع کر دی ہیں انتظار پنچھوتا کو آٹھ اکتوبر کو نامعلوم افراد اسلام آباد سے اغواہ کر کے لے گئے تھے جس کے بعد سے ان کے بارے میں مختلف ایک قسم کی افواہیں گردش میں تھی جو انتظار پنچھوتا کی بازیابی کے بعد دم توڑ گئے انتظار پنچھوتا نے اٹک پولیس کو بتایا کہ انہیں آٹھ روز بعد اغواہ کیا گیا اور اغواہ کار دو کرو روپے تاوان پانگتے رہے تاوان نہ ملنے پر تشدد کیا گیا اغواہ کار پشتوں میں بات کرتے تھے جو سمجھ نہیں آتی تھی اغواہ کار مجھے تین چار گھنٹے کا سفر کر کے حسن ابدا تک لائے اغواہ کار مجھے تین چار گھنٹے ہوگئے ہیں پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے نو نومبر کو فیصلہ ہوگا سوابی میں جرکہ کر رہے ہیں اہم فیصلے ہوں گے وزیرعالہ کے پی علی امین گھنڈپور کا اعلان وزیرعالہ نے کہا کہ اب جو کال دیں گے فائنل ہوں گی سروں پر کفن باندھ کر ڈک لیں گے گھروں میں بتا کر آنا وزیرعالہ نے بتایا اب آنی پی ٹی آئی نے کہہ دیا اب مذاقرات نہیں ہوں گے چیف چسس کی حالف برداری میں کرسیاں لگنے سے سوا گھنٹا پہلے اگھنڈپور پہنچ گئے تھے پہلے یہ گاڑیوں پر سٹیکر لگاتے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں اب انہیں چاہیے سٹیکر لگائیں ہاں ہم ہی غلام ہیں لیگی رہنوان تلال چودری کہتے ہیں نو مائی پر سمجھوتا ہوگا نہ کوئی ڈیل چھپویسی ترمیم پاس ہو گئی ایک سو سبویسویں بھی کرنا پڑی تو کریں گے بانی پی ٹی آئی ڈیر مہینے میں رہا ہو جائیں گے پرشتر سیف کی پیش کوئی کہا تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں بانی کو قید رکھنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے برشا بی بی کا سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں آنا چاہے تو خوش آمدیت رہیں گے چیف جسس نے جیل اصلاحات کے لئے کمیٹی بنا دی نو مائی کے مقدموں میں قید کاٹنے والی خدیجہ شاہ بھی کمیٹی میں شامل ہے چیف جسس یای آفریدی نے کہا کہ جیلوں کی صورتحال تشمیشناک ہے بلاول بھٹو نے بیس فیصد سیٹوں کے ساتھ آئینی ترمیم پر سب کو کائل کیا جیل میں بیٹھا شخص اپنی زد پر آرہ رہا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا قراجی میں تقریب سا خطاب مولد جرمن پی ٹی آئی ویرس سے گھوڑ نے آئینی ترمیم پر اضابندی ظاہر کی لیکن ایک شخص جو قومی اسمبلی کا کا چیلنج دے دیا کہتے ہیں کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا نئی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے اس وقت اب یا کبھی نہیں والی صورتحال ہے توقع عدلیہ فرنٹ فٹ پر کھیلے گی اور اس ترمیم کو تسلیم نہیں کرے گی علی احمد قرد نے کہا کہ بکلا طریقہ نعرہ ہے نئی چھٹ ڈانگے چیف جسس یاہی آفریدی نے جیلیشل کمیشن کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا چیف جسس پاکستان کی زیرے صدارت اسلاس میں جسس منصور علی شاہ جسس منی بختر جسس امین الدین بھی شرکت کریں گے ٹیپلز پارٹی کے فاروق اچنایک نون لی کے شیخ آفتاب احمد پی ٹی آئے کے عمر آیوب شبلی فراز اور خاتون روشن خوشید بھی شریک ہوں گے اسلاس میں آئینی بنچوں کی تشکیل ججو کی نامزدگی اور جیڈیشل کمیشن سیکیٹریٹ کے قیام پر غور ہوگا ایس پی آر نے بتایا علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمی کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے سیکیٹری فرسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پراسم ہے وزیراعظم شیعبان شریف کے خلاف کی جانب سے سیکیٹری فرسز کی پذرائی کہا دہشتگردی کے ناصور کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک قوم فرسز کی شانہ بشانہ کری ہے پویٹا کے بروری تھانے کی حدود میں پولیس اہلکار کی نجی سیل سے چار نوجوانوں کو بازیاب کرا لیا گیا پولیس حکام کے مطابق کاروائی کے دوران نجی سیل میں موجود تین ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق مرکزی ملزم سناؤلہ کی گرفتاری کے لیچھا پر مارے جا رہے ہیں بازیاب نوجوانوں نے بتایا چوری کے جھوٹے کیس میں سناؤلہ نامی پولیس اہلکار نے تھانے کے بجائے یہاں قید کر رکھا تھا جھوٹے کیس کا اعتراف کرنے اور پیسے لینے کے لیے تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا کراچی کے علاقے سرجانی سیکٹر سیون بی میں دو مبینہ ڈاکو شہریوں کے حد دے چڑ گئے پولیس حکام کے مطابق مجتعی شہریوں نے مبینہ ڈاکو پر شدید تشدد کیا جنہیں زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا مبینہ ڈاکو کی شناک ارمان امران کے ناموں سے ہوئی ہے کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں شاہ لطیف ٹاؤن سے درسی کتابیں چوری ہونے کا معاملہ ہے ای آر وین نیوز کی خبر کا اثر اسی پر مزید جانیں گے علی محمد شر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپڈیٹ کیجئے گا کیا ایکشن لیا گیا جی بالکل یہ دسی کتابیں جو چوری ہوئی تھیں شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے اس پر اتکاروئی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کیا تھا جبکہ موقع تعلیم کے ڈی ڈی او ہیں عبدالجبار اس کو سیکریٹی تعلیم نے موتل کر دیا ہے اور انکواری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں سپیشل ایڈوکیشن کے سیکریٹی چیرمین کمیٹی کے جبکہ ڈی ڈی او ساؤٹ اس کے میمبر ہیں اور ڈیپٹی سیکریٹی تعلیم بھی اس کے میمبر ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ درسی کتابیں چوری ہونے کے معاملے پر انکواری کر کے رپورٹ جمع کرائیں جبکہ اس حوالے سے ڈی سی ملیز نے بھی ایک خط لکھا ہے اس کو سس پیزی کو اس کا معاملے کی تحقیقات کی جائے اور جو ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے کیونکہ درسی کتابیں بچوں کو تو نہیں دی جاتی طلبہ کو ابھی تک نہیں ملی مگر چوروں کے پاس سے بڑی سعداد میں کتابیں برامل ہوئی ہیں جس کیا مقدمہ بھی درد ہوا ہے اور جو گرستاد دو ملزمان تھے ان کو کل ملیر عزالت میں پیش کر کے دو اور تین روز کا ڈیمار لیا گیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تختیش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ملوث ہیں محکمہ کالیم کے لائلکار اور افسران ان کے خلاف بھی انکواری کی جا رہی ہے کہ وہ کافی عرصے سے یہ کتابیں چوری ہوتی ہیں اور چوری کہہ رہی ہے جو مارکیٹوں میں فروخت کی جاتی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ملتانمی تھانا صدر پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے گیارہ کلو چرس پرامت کر لی ایس پی گلگشت سیف اللہ گجر کی ہدایت پر ایس اے چو سفدر بھٹی نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم خودبخش کو سورج میانی کے علاقے سے گرفتار کیا ایس پی گلگشت کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سسلہ جاری ہے باگ پتر میں زمین کے تنازع پر تین افراد نے فائننگ کر کے دیہاتی کو قتل کر دیا پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا گاؤں ایک سو اکسٹ ای بی میں سرکاری زمین پٹا پر لینے کے تنازع میں ملزم نادر وٹو اور اس کے دو ساتھی زمیدار غلام رسول کو قتل کر کے فرار ہو گئے ڈی پی او تارک ولایت نے ملزمان کی گرفتاری کرنے کے لیے تیم تشکیل دے دی ایسے چوتھانہ صدر عارف والا عاشق عابد نہار نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مرکزی ملزم سمیت تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا تبیر والا میں دو روز قبل اقواہ ہونے والے دس سالہ بچے کی بوری بند لاش ملی ہے پولیس نے بچے کے قتل کا ملزم گرفتار کر لیا ملزم میں اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ بچے کو قتل کر کے لاش بوری میں بند کر کے کچھرے میں پھیک دی تھی ملزم میں بچے کو اس کے باپ سے رنجس کی بنا پر قتل کیا آئی بی اے کرانچی نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کرانے سے محضرت کر لی سندھ ہائی کورٹ نے چار ہفتے میں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا عدالت نے سندھ حکومت کو آئی بی اے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بیش نے چھبیس اکتوبر کو ایم ڈی کیٹ نتائج کا لدم قرار دیے تھے موسم کی بات کریں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش رہے گا پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک چھائے رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آج بھی کراچی کوئٹہ اسلام آباد پشاور اور دیگر ازلا میں موسم خوش رہنے کی پیش گئی کی ہے لاہور، سیالکوٹ، ناروان، فیصل آباد، ملتان، گجراوالا، شیخ اپورا، قصور اکارا میں سموک چھائے رہنے کی توقع ہے کشمیر اور گلگت بلتر سامنے موسم خوشکور سرد رہے گا کراچی کی بات کریں گے جہاں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا موسم کا ایوال جانتے ہیں آصف خان سے جی آصف آج بلکل کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا سبھ کا وقت ہے اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ چوبیس ڈگری سنٹی گریٹ ہے پانچ سے سات کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے جبکہ جو ہوایں ہیں اس وقت سمندری ہوایں بند ہیں شمال مشرقی سم سے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب بیانوے فیصد ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ چونتیس سے چھتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے دن میں جو ہوا چلے گی وہ پندرہ سے سترہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کا امکانات ہیں تاہم نومبر کے وسط تک موسم اسی طرح گرم رہے گا نومبر کے وسط کے بعد جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی ہوگی اور گرمی کی شدت میں بھی کمی کا امکان ہے لاہور کا موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا سبح سویرے ہلکی تھنڈ کا احساس ہونے لگا جبکہ اتوار کے روز شہریوں نے سبح کا ناشتہ کرنے کے لیے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا روک کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خواجہ رمزان مجید سے جبکہ آج اتوار کا روز ہے اور شہر لاہور کا موسم بھی تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے میں اس وقت پی آئی اے روڈ کے مشہور نانچنے پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ سبح سویرے ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سر بتائیے گا سبح سویرے نانچنے کا ناشتہ اس پر کیا کہیں گے نانچنے کا ناشتہ جو ہے سبح سویرے جو ہے پورا ایک ناشتہ ہے اور پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد ایک ہی دن ہوتا ہے جس کے اندر انسان اپنے لیے وقت تنکالتر اپنے مرضی کا کھانا کھاتا ہے تو یہ بہترین ناشتہ لاہور کا لاہوری ویسے ہی کھانے کے بڑے شکین ہے تو بہترین ناشتہ لاہور کے اتر یہ نانچنے اور سری پائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبح کا ناشتہ بڑی تعداد میں جو لاہوریے ہیں وہ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس وقت مختلف ناشتہ پائنٹ پر موجود ہیں امریکی صداتی الیکشن میں دو دن باقی انتخابی مہم اروج پر ہے ٹرامپ اور کاملہ ہیرس کے ووٹرز کی حمایت کے لیے تگہ دو جاری ہے کاملہ ہیرس نے آج اٹلانٹا جورجیا اور نورٹ کررینہ کا دورہ کیا ریلین کے خطاب میں کاملہ ہیرس نے کہا کہ اپنے موڈ کے لیے لڑنے کو تیار ہیں ہم لڑیں گے اور جیتیں گے مخالفین کے خلاف انتقام کی بجائے انہیں ٹیبل پر لائیں گے ٹرامپ نے نورٹ کررینہ اور ورجینیا میں اپنے حمایتیوں سے خطاب کیا دونوں ریاستوں سے جیتنے کا دعویٰ کہتے ہیں بائنڈن اور کاملہ کی موڈشی پولیسیاں ناکام رہی ہیں اقتدار میں آ کر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کریں گے آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومی سکوٹ کی ملبر میں تیاریاں جاری کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ بھی ہو گیا پہلا مارکہ پیر کو ملبر میں ہوگا ایس آئی ایف سی کی سہولتکاری چین کے ساتھ مختلف معاہدوں کی بدولت مجرد میں استحقام غر ملکی سمایہ کاری کا فروغ ایس آئی ایف سی کے قیام کا بجاندی مقصد اور اس کی ترجیحات میں شامل ہیں چین کے ساتھ متعدد معاہدات محقامتی آداشتیں پاکستان پر غر ملکی سمایہ کاروں کے اعتماد کا مو بولتا ثبوت ہے امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کو کراچی کے مزیدار پکوان پھر کھینچ لائے صبح صویرے بورڈ بیسن فوڈ سٹریٹ پہنچ گئے حلوہ پوری پراتھے مٹن پائے برین مسالہ مزے لے کر کھایا کڑک چائے کا لطف اٹھایا اس کے ساتھ یہی نیوز بولٹنز ہے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز موسیقی